گفتگو ہو رہی تھی کسی شخص نے بیش میں سوال کیا یا رسول اللہ متاسعہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی حدیثی کتابوں میں بہت اہم بلکہ سب سے اہم کتاب ہے اس کتاب کا نام بخاری شریف ہے اس میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی گفتگو کر رہے تھے درمیان میں کسی سب نے سوال کیا متاسعہ یا رسول اللہ حضرت قیامت کب آئے گی تو اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا اپنی گفتگو جاری رکھی جب گفتگو مکمل ہو گئی یہ ایسے ایمان لیجے جیسے آپ کا ٹیچر لیکچر دے رہا ہے اور آپ بیش میں کھڑے ہو کر سوال کرنے لگیں تو اس نے آپ کے سوال کو ایوائیڈ کیا اور اپنی بات پوری کی پوری کہنے بعد پھر کہا کون بول رہا تھا اب بتاؤ جی کیا سوال تھا تمہارا کیا کسٹن ہے تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ کے نبی نے ان کی بات نہیں سنی اپنی بات جاری رکھی جب بات مکمل ہو گئی پھر فرمایا منسائل پوچھنے والا کون تھا وہ کھڑا ہو گیا تو اس نے کہا حضرت میں آپ نے فرمایا کیا سوال اس نے کہا میرا سوال ہے قیامت کب آئے گی تو آپ نے ڈیر تو نہیں بتائی لیکن قیامت آنے کی علامت بتائی اس وقت آپ نے فرمایا جب امانت زائع ہونے لگے گی تو قیامت نزدیک آ جائے گی اذا زیعت الامانت فانتدر الساعة جب امانتیں زائع ہونے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرنا ہے اس شخص نے کہا کیف زیعت الامانت امانت کیسے زائع ہوگی آپ نے فرمایا اذا وصد الامر الى غیر اہلہ فانتدر الساعة جب کام نہ اہلوں کے حوالے ہو جائیں گے تو سمجھ جائے نا قیامت آ گئی کام نہ اہلوں کے حوالے ہو گئی یعنی امام وہ بنا جو امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا مفتی وہ بنا جو مفتی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا لیڈر وہ بنا جو لیڈر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا افسر وہ بنا جو افسر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ملک سربارہ وہ بنا جو سربارہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا یا تو علم کے اعتبار سے صلاحیت نہیں یا دیانت کے اعتبار سے صلاحیت نہیں ڈاکٹر وہ بنا جو صلاحیت نہیں رکھتا مثلا ڈگری اس کے پاس ہے تجربہ بہت ہے دیانت نہیں ہے مریضوں کو لوٹنے کا مزاج ہے کسٹمروں سے پیسہ کھیشنے کا مزاج ہے اس کا بددیانت انسان ہے تو جب یہ عہدے نا اہلوں گامزوڑ بنیوسو جو گامزو بننے کے قابل نہیں مامزوڑ بنیوسو جو بننے کے قابل نہیں تو عہدے نا اہلوں کے حوالے ہو جائیں نا اہلوں کے حوالے ہو جائیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان جس عہدے پر ہے وہاں وہ اس کو ٹھیک طرح سے نبا نہیں رہا ہے اس کا کام پورا کنکر نہیں رہا ہے تو نا اہلوں کے ہاتھ میں جب عہدے چلے جائیں گے اور وہ حق ادا نہیں کریں گے تو سمجھ لینا قیامت نزدیک آگا ہے